بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں کیسر خان اور میں نے آپ کو دینی ہے آج ایک بہت بڑی اور پیاری گوڈ نیوز ہے ان لوگوں کے لیے جو اس ٹائم کینیڈا میں جاب یا تو سرچ کر رہے ہیں یا وہ جاب لینا چاہتے ہیں اور شفٹ رہنا چاہتے ہیں کنفرم بیس کے اوپر کہ انہیں کینیڈا میں جب جائیں تو ان کے پاس جاب ہو اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ کینیڈا میں جائیں اور آپ کے پاس پہلے سے جاب ہو تو اس کے لیے آپ کے پاس جاب آفر ہونا چاہیے اور جاب آفر کے اوپر ہی پھر آپ کو ورک پرمٹ مل سکتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کم از کم دو سالوں کے لیے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں بھر ورک پرمٹ ہے اور پھر آپ ایک سال کے اندر اپنی پی آر کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں یہ میں کئی دفعہ کو انفرم کر چکا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس پر بات کریں اور وہ تمام معلومات میں آپ کو افیشل ویب سائٹ سے دوں کینیڈا کی میں آپ کو اس سے پہلے اپنی ویب سائٹ پر لے جاؤں جہاں میں آپ کو انفرم کروں گا کہ آپ وہ تمام سوالات جو آپ کے تعلق بہت زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جواب جلدی نہیں آرہا تو آپ کیا پوچھتے ہیں کہ کینیڈا میں جوب میں آپ کیا ہیلپ کریں گے تفصیل دیجئے یورپ میں جوب کے لیے آپ کیا ہیلپ کریں گے تفصیل دیجئے آپ کہتے ہیں پی اڈریس کیا ہے آپ کا فون نمبر کیا ہے آپ سے رابطہ کیسے ہوگا آپ سے کاؤنسلنگ کروانی ہے آپ سے کوئسن کرنا ہے تمام چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو جوابات خود مل سکتے ہیں آپ کے پاس موجود ہیں آپ کے سمارٹ فون میں موجود ہے آپ کے لیپ ٹاپ میں موجود ہے وہ جوابات تو لے لیجئے کسے لیں گے یہ دیکھئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کینیڈا میں انرول کرنا ہے جوب کے لیے تو آپ کینیڈا ریڈ پیس پر کلک کیجئے کینیڈا پر کلک کریں گے آپ کو کینیڈا ریڈ پیس پروریم مل جائے گا جو کینیڈا میں جوب کے حالے سے کام کرتا ہے نیچے آئیں گے آپ کو اس آرڈیو کو سننے کے لیے لنک پر کلک کریں یعنی کہ یہاں پر 6 منٹ 16 سکنڈ کا میسج ہے اسے کلک کریں گے تو آپ کو کینیڈا ریڈ پلس جوب کا جو پروسس ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا اس میں کیا انکلوڈ ہے لکھا ہوا ہے اس کی کیا فیس کا سٹرکچر ہے لکھا ہوا ہے اگر آپ کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آرہا تو یہاں پر نیچے میری دو ویڈیوز دیوئی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لائسنس نمبر اللہ بیرو آور سیس سرویسز لائسنس نمبر ٹیلی فون نمبر موبائل ایڈریس سب کچھ دیا ہوا ہے بک این اپوائنمنٹ آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں آپ کو تمام اگر آپ کو بوکنگ کروانی ہے کاؤنسلنگ کروانی ہے تو آپ یہاں پر بھی اپنی معلومات کو لے سکتے ہیں آپ کو معلومات پوری کے پوری ہے دیکھئے مل جاتی ہے اگر آپ کو پرسنل کاؤنسلنگ بک این اپوائنمنٹ اسسمنٹ کروانی ہے اسسمنٹ کروانی ہے لائف کاؤنسلنگ کے ساتھ کروانی ہے آپ کو پاس بینک ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس ای میل ویٹس اپ تمام چیزیں اویلیبل ہیں کوئی چیز اس سے بہار نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اسی طریقے سے اگر آپ کو یورپ گولڈ چاہیے تو یورپ گولڈ لے لینا آپ انہیں چیز دیاوہ ہو گئے یہ دیکھیں یورپ گولڈ بھی ہے کلک کریں اگر آپ کو یو اے سے بلو پروگرام چاہیے بولے لیجئے گا آپ کو ڈائمن پروگرام چاہیے ورلڈ وائٹ بولے لیجئے گا آپ کے پاس اس کا آڈیو ضرور سنیے گا اس کے ڈیٹیلز ضرور پڑھ لینا تاکہ آپ کو پروبلم نہ ہو اپوائنمنٹ کا میں نے انفرم کر دیا ہے تو یہ تمام چیز آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں کوئی چیز باہر نہیں ہے ٹھیک ہے ایڈریس سب عام چیزیں آپ کہتے ہیں نا لائسنس بھی ہے کہ نہیں ہے تو وہ جواب بھی آپ کو عام مل جائے گا اس کو پھر ویریفائی کرنے کا عمل کیا ہے بڑا آسان ہے بڑا آسان ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ جانتے ہیں کیسے ویریفائی کرتے ہیں آپ کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے آپ اس کو ویریفائی کرتے ہیں اور ویریفیکیشن کے لیے آپ کے پاس ٹریول اینسی کی ویب سائیڈ بھی موجود ہے اور او ای پی کی ویب سائیڈ بھی موجود ہے آپ وہاں پر اگر نہیں پتہ تو آپ مانگ سکتے ہیں گوگل سے آپ کو عدد دے گا تو آپ وہاں سے لے سکتے ہو یہ کلیر ہو گیا اب آجائیے اس گوڈ نیوز کے اوپر جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں کینیڈا میں جوب حاصل کرنے کے لیے جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹارگیٹڈ کام کریں اور وہاں ہی اپلائے کریں جہاں پر آپ کو فارنرز کو ہائر کیا جاتا ہے جہاں پر آپ کو فارنرز کو ہائر کیا جاتا ہے وہی پر اپلائے کریں دوسرے ایک اپلائے مت کریں اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ جب سرچ کیا کریں آپ کو پہلے بھی انفارم کیا ہے تو وہاں پر آپ ضرور لکھا کریں کہ ایڈوانس سرچ اور اپلائے اونلی ایز ای فارنر ہی آپ کو اپلائے کرنے کا سرچ ملے تو وہی پر اپلائے کی جائے گا اپنی انرڈی ضائمت کی جائے گا نمبر ون نمبر ٹو گوڈ نیوز لے دیجئے اور گوڈ نیوز یہ ہے کہ میں آپ کو سکرین پر لے کے جا رہا ہوں ایک بار پھر وہ دیکھ لیجئے گا یہی دیکھئے گا کیا ہے آپ پر میں آپ کو کیوں دکھا رہا ہوں بتاتا ہوں آپ کو ٹھیکے یہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ل午 لیمن کی ویبسائٹ بریڈش کولمبیا کے اندر ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو عفر کر رہے ہیں جب عفر کر رہے ہیں جب عفر کر رہے ہیں تو میں ل receptive لیمن کو کیوں آپ کو کہہ رہاshine دیکھ گئے اتنی ساری جب عفر کر رہا ہے بلکل کر رہا ہے کوئی لیمٹ نہیں ہے ٹھیک ہے لولو لیمن نے بھر دیا یہاں پر بھر دیا تو بھائی ہم کیوں اپلائے کریں کمپنی ہی تو ہے ٹھیک ہے نا ہم کیوں اس کو کریں کیا میں نے کوئی پیسے لے لیا ہے اس کو پروموٹ کر رہا ہے نہیں ایک روپے بھی نہیں لیا ٹھیک ہے معاملہ یہ ہے کہ یہاں آ جائیے سکرین رہا رہا ہے آپ کو گورنمنٹ آف کینیڈا گورنمنٹ آف کینیڈا کیا کہہ رہی ہے لولو لیمنز کے ساتھ ایک بقاعدہ بریڈش کولمبیا نے اور حکومت نے معاہدہ کر لیا ہے اور یہ معاہدہ جو ہے اس کی تاریخ ہے اٹھائیس فیوری ٹھیک ہے تقریبا تقریبا ہفتہ نہیں ہوا ابھی جب میں بڑی ریکارڈ کر رہا ہوں تو وہ معاہدہ ہو چکا ہے اور لولو لیمن کو اب یہ اس کی سپر مارکٹ کی چین اور بہت بہت کاروبار یہاں پر اس کو مان گیا اس کی گروت کو مان گیا بریڈش کولمبیا اس کی ترقی کو مان گیا اور اس کو اپنی گروت کو بڑھانے کیلئے اس نے بولا لولو لیمن نے بولا کہ جی میں فارنرز کو چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ لوگ بہار سے آئیں بہار سے آئیں میں ان کو ہائر کروں تو بریڈش کولمبی نے بولا جو صوبہ ہے کینیڈا کا کیجئے بلائیے کون منہ کر رہا ہے اس طریقے سے کینیڈا کی گورنمنٹ کو اس نے بولا فیٹل گورنمنٹ کو بولا کہ مجھے اپنے لیے لوگ بہار سے چاہیے ٹیم چاہیے ٹھیک ہے نا آپ کو پتا ہے وہاں اندر ہر قسم کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں پیکنگ بھی ہو رہی ہے شیل فنگ بھی ہو رہی ہے سیلز بھی ہو رہی ہے اکاؤنٹ بھی ہو ر یہ انلوڈنگ بھی ہو رہی ہے صفائی بھی ہو رہی ہے ہر کام ہو رہا ہے ہو رہا جی تو لہٰذا انہوں نے بولا کہ جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں کسی کو بلاؤں گا تو یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں ہم لیمیا پلائی ہی نہیں کریں گے لولو لیمن یہ کہہ رہا ہے اور اس کو کس نے قابول کر لیا ہے اسے قابول کر لیا ہے بریڈش کولمبیا نے اور گورنمنٹ نے انہوں نے بولا کہ آپ ہائر کرو we will not ask you کہ اس بندے کو تم کیوں بلا رہے ہو ٹھیک ہے بات سمجھ گئے یعنی کہ اگر آپ کے اور کمپنی کے درمیان میں کوئی بات ہو جائے تو بولیں اوکے کم اس کے درمیان گورنمنٹ نہیں بولے گی اسے ہی کیوں بلا رہے ہو کوئی اور بلالو ایک کام کرو روک دو اس کی بلانے کو پہلے جاؤ چک کرو کہ کوئی اور بندہ ہم کو آپ اچھا مل جائے کوئی لوکل مل جائے اس کو کہتے ہیں لیمیا لیمیا گیندر وہ گورنمنٹ آف جو کینیڈا ہے وہ گسی بھی ہوتی ہے یہاں پر لولو لیمنز نے کہا ہے کہ ہم جس مرضی فارنر کو بلائیں گے کیونکہ ان کا فارنر کے اوپر بہت کام ہے بہت یہ لوگ بلاتے ہی بار سے ہیں اور یہ آپ جملہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لولو لیمنز بہت کام ہے کہ یہ رہے ہیں کہ آپ کے باریٹی آف ہائی سکلڈ اکیپیشنز لولو لیمنز ایک ہائر فارن ورکر بداؤ نیڈ ٹو اپلائی لینیا ٹھیک ہے نا ال م آئی یہ اپنے نام سنا ہوگا تو ایک تو اس کا خرچہ نہیں ہوگا وہ لیلو لیمن بز گیا وہاں سے دوسرا آپ لوگوں کے درمیان حکومت حائل نہیں ہوگی رکاوٹ نہیں بنے گی تو اس سے اچھی باتور کیا ہوگی تو اب جو لوگ ہیں کینیڈا ریڈ پلس کے اندر لولو لیمنز کی ویب سائٹ کھولیے کیریئر میں جائیے اپلائے کر دیئے ایمیل اٹھائیے اور جو آپ کو ہم نے بنا کے دیا ہوا ہے اکاؤنٹ وہاں پر اس کو اپلائے کر دیجئے اللہ کرے کہ آپ لوگوں کے لیے اللہ آسانی کرے اور اللہ جلدی کرے آپ لوگوں کا کام جلدی ہوگا تو ہمیں بھی فائدہ ہے آپ کو بھی فائدہ ہے اور جو لوگ نئے ہیں وہ لوگ اگر آئیں گے کینیڈا کے جوپ اپلائے کرنے میں تو ہم ان کی اس قسم کی ویب سائٹ کے اندر ہم ان کو یہ تمام سسٹم بنا کے دیں گے ڈال کے دیں گے تاکہ جلدی آئے گی جوپ یار تو آپ کو بھی فائدہ ہے ہم کو بھی فائدہ ہے آپ کا کیس لے کر بیٹھے رہیں گے زندگی بھر یہ تو ہمیں فائدہ نہیں یہ نقصان ہے لہٰذا ہم چاہیں گے کہ جلدی جلدی آپ لوگ کے کام ہوں جلدی جلدی نئے لوگ آئیں اور پھر ہمارا کام کا ہوتا رہے باقی سمپل سی بات یہ ہے کچھ چیز ایسی بھی ہوتی ہیں لائف میں جس کا ہم آپ کو توڑ نہیں ہے جس میں آپ کو جانا پانی ہے اگر نصیب لکھ دیئے کینیڈا کے اندر تو وہ ہم بہانہ بن جائیں گے ہمارا کارنوا نہیں ہوتا ہے ہم بہانہ ہیں باقی آپ لوگ کے نصیب میں ہوتا ہے کہ آپ نے جانا ہے تو ہم بہانہ بن جاتے ہیں کیونکہ آپ سے بہتر اور ہم سے بہتر دنیا میں موجود ہیں جن کا شاید کام نہیں ہو رہا ہوتا وہ بھیج نہیں پا رہے ہوتے وہ جان ہی رہا ہوتا اور بعض اوقات ہم اور آپ کام کر جاتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس میں ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی مجھے ضرور کینیڈا ہی بھیجو ہو سکتا ہے میرے نصیب میں کچھ اور لکھاؤ ٹھیک ہے نا میں لڑتا ہوں نہیں سکتا لہٰذا ان تمام جو کو بلیف کرتے ہوئے آپ کے اوپر شرط آئید ہو جاتی ہے محنت کی محنت کرنے کا پروگرام ہے زیادہ محنت کرنے کا پروگرام ہے جان مارنے کا پروگرام ہے ریزلٹ نکالنے کا پروگرام ہے اپنی قسمت سے لڑنے کا پروگرام ہے جذبہ ہے طاقت ہے لڑنے کی اور اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کی اگر آپ کی پوزیشن ہے کہ میں نکال کے رہوں گا میں اپنا کام کر کے رہوں گا میں دیکھتا ہوں میرا کام کیسے نہیں ہوتا پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ کا کام کیسے نہیں ہوتا اگلی وڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ